اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ کا آج کا روزہ بہت ہی اچھا گزرا ہوگا مجھے تو آج صبح اٹھتے ساتھ ہی اتنی پیاس لگ رہی تھی اور آج اتنی گرمی ہو گئی تھی اجانک سے اس واغ میں میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی سہری تو افتار روٹین آج سہری میں میں نے کھائیں پیونیا ساتھ میں روٹی کے اوپر مکھن لگا کر کھایا اور تھی آلومیتھی آلومیتھی میں نے ایک ہی باول میں ڈال دی تھی اپنے اور اپنے ہسپنڈ کے لئے لیکن میرے ہسپنڈ کو پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے آلومیتھی پکڑ کے اپنے الگ روٹی پر رکھی ایکچولی فاطمہ سو رہی تھی اور میرے ہسپنڈ کہہ رہی تھی اگر ٹیبل آگے پیچھے کیا نا ان کی طرف تو پھر فاطمہ نہ اٹھ جائے تو اس لئے ہم نے الگ لگی اپنی آلومیتھی کھائی مجھے تو بڑا برا لگ رہا تھا مجھے بڑا شوک ہے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کھانا کھانے کا سہری کرنے کے بعد ڈیلی میں اپنے ہسپنڈ اور اپنے لئے لے کر آتی ہوں لسی جو میری مدرین لوگ بناتی ہے اور لسی پینے کے بعد میں دھیر سارا پانی پیٹی ہوں پھر دھیر ساری عبادت کرتی ہوں اور سو جاتی ہوں آج میں نے افطار میں سوچا ایک نئی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لے لیا تین کپ میدہ ساتھ میں آدھا ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون ہی میں نے نمک لے لیا تھا آپ لوگ اپنے ہسپے ضرورت بھی لے سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر تین ٹی سپون گھی اٹ کیا گھی کو آئل سے ریپلیس بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ سموسے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی کرسپی نہیں بنے گی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے پھر اس طرح سے چیک کرنا ہے اگر اس کو اس طرح سے دبانے پر یہ اس طرح ٹوٹے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو میدہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے گیر ایسے بھی آج کل اتنی وائرل ہو رہی ہے نہ میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھی ہے تو میں نے سوچا اس کو ٹرائے کرتی ہوں اب میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال دیا تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے گھوند لیا ہے پانی جو ہے وہ نہ میں نے بہت ٹھنڈا لیا ہے نہ ہی بہت گرم لیا ہے تو اچھی طرح سے اسے گھوندنے کے بعد یہ ہے ہماری ڈو کی فائنل لک اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اتنی دیر میں میں نے سوچا کہ آلو کا مکسٹر ریڈی کر لوں آپ اپنی فیملی کے ایکارڈنگ اس کی کونٹیٹی زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے پانچ آلو ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے آپ نے مکسٹر کرنا ہے کہ کوئی بھی آلو جو ہے اس کے اندر موٹا نہ رہ جائے کیونکہ پھر وہ اس کا مکسٹر اتنا اچھا نہیں بنے گا اتنا سموت نہیں بنے گا اب اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر پینچ آف ہلدی اور ساتھ میں سکھا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا اور سکھا دھنیا بھی جو ثابت ہوتا ہے نا وہ بھی ڈال دیا اور سکھا دھنیا جانے کا نام میں نے لے رہا تھا تو میں نے اس کو بعد میں پھر دوبارہ سے ڈالا اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرش اور ہرا دھنیا بھی ڈال دیا ایکچولی جو پوائنٹ ہے نا اس ریسپی کا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مکسٹر اس میں ڈال سکتے ہیں بس وہ اچھا پتلا سا سموت سا مکسٹر ہونے چاہئے تو اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ ہر بائٹ میں اس کا فلیور آئے ساتھ ساتھنا میں صفائی بھی کرتی جا رہی تھی تاکہ مجھے بعد میں نہ کرنی پڑے پھر افتار کے ٹائم پر نہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے میدے کی ڈو جو کہ میں ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بنائی تھی اس کو اچھے سے تھوڑا سا اور گوند لینا ہے اب میں نے اپنی شرف کو صاف کر کے اس کے اوپر میدہ ڈس کی ہے اور اس کے کرلی ہیں دو ٹکری کیونکہ ہماری ڈو زیادہ ہے تو اس کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیں گے اب ہم نے بنانے ہیں دو پیڑے اور پیڑا بنانا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے مطلب سخت آٹے کا میں پھر بھی بنا لیتی ہوں اس کا میں نے بنا لیا لیکن جو نرم والا ہوتا ہے وہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے تو گھر میں جو روٹیاں بناتے ہیں وہ بھی میری مدر ان لوگ پیڑے بناتی ہیں اس کے بعد پھر ہم مل کر بنا لیتے ہیں تو اب میں یہاں پر اس کو بیل رہی ہوں ٹیڑا میڑا بیل کر انٹ پر میں نے اس کو گول کر لیا ہے اب جو ہم نے آلو کا مکسچر بنایا تھا وہ ہم نے اس پر لگا دینا ہے بلکل بھی موٹا مکسچر نہیں رکھنا بس ایسے رکھنا ہے کہ ساری جگہ کفر ہو جائے لیکن ایک پتلی سے لیئر لگے تو اس کو یہاں پر میں اچھی طرح سے پھلا رہی ہوں اور بلکل کوئی آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا افتاری میں تو مجھے تھا جلد جلد سے سارا کام ہو جائے تو اس کو اب میں نائف سے کٹ لوں گی آپ نے نائف کو تھوڑا سا سخت ہاتھ رکھ کے چلانا ہے تاکہ اندر تک میدہ کٹ جائے ورنہ بعد میں پھر جو آپ کی پین ویلز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں بنیں گے ساری میدے کی جو دو تھی اس سے ہمارے کوئی پانچ پین ویلز بنے تھے تو ان کو میں نے یہاں پر کٹ لیا ایک چھوٹو بھی بناتا فاطمہ کے لیے اب میں نے ان کو کر لینا ہے رول جیسے ہم آئس رولز نہیں کرتے اس طرح سے بس اب یہاں پر آپ نے یہ دھیان رکھنے کہ اپنے اس کو کھینچنا نہیں ہے ورنہ یہ پھٹ جائے گا تو اس کو اچھی طرح سے رول کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہوگا ہمارے آلو کے مکسٹر کی اور میدے کی اسکندر لیئرز لگ گئی ہیں اب ہم نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے کی ایک گول شیپ میں آجائے اور اس میں جو ایک سائٹ ہے اس پر بڑی اچھی لیئرز آ رہی ہوں گے وہ اوپر والی سائٹ ہوگی اور جو نیچے والی ہے اس میں تو نابی آئیں تو خیر ہے نا تو وہ آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنی کیونکہ میری نہیں بن رہی تھی تو یہاں پر ہم نے سارے کے سارے جو رولز ہیں وہ پرپیر کر لینا ہے اس ٹائم پر افتاری میں صرف پندرہ منٹ رہ گئے تھے میرا اتنا ٹائم لگ گیا تھا تو میں نے ان کو رول کر لیا اور یہ چھوٹو والا میں نے فاطمہ کے لیے بھی بنایا ہے اب میں نے اورل کو کرم کر کے اس کے اندر اپنے سارے کے سارے پنویل سموساز ڈال دیئے اس کو ویسے میں نے پنویل سموسا کا نام دیئے جو ریسے پر میں نے دیکھی تھی انہوں نے اس کو کوئی نام نہیں دیا ہوا تھا تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ ان کا کیا نام رکھنا چاہیے اس ٹائم پر یہ اتنے بیارے لگ رہے تھے لیکن ان کا فرائنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہے تین تین منٹ جو ہے ہلکی آنچ پر دونوں سائٹ سے فرائے کرنا ہے اس کے بعد دو منٹ تک دیز آنچ پر پکانا ہے جب اس کا تھوڑا سا دارگ گولڈن براؤن کلر آ جگہ نا تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب یہاں پر ہمارے پنویل سموساز ہو گئے ہیں ریڈی ان کو میں بھاگے بھاگے لے کر جاری ہوں افتاری کے لیے کیونکہ صرف دو منٹ رہ گئے تھے میں آپ کو جلدی سے ان کی فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں سب کو گھر میں بہت پسند آئے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آج افتار میں اس کے علاوہ تھی مصمی اس کے علاوہ تھی چنا چارٹ رو چارٹ چارٹ مسالہ اور رو افزا اور جب افتاری کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو فاطمہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے اس کا سارا دھیان افتاری پہ روتا ہے فاطمہ فاطمہ یہاں بھی دیکھ لو فاطمہ میری طرف پہ دیکھ لو فاطمہ کھاتی کچھ ہے نہیں لیکن اس کو ہوتا ہے بس مجھے چیزیں پکڑا دو گلاس پکڑا دو تو ساری چیزیں ہمیں سائیڈ پر سوفا پر رکھنی پڑی تھی آج تو اور اس کو میں نے جتنے مزے سے دوبٹا دیا تھا اس نے فور ان اتار کر سائیڈ پر پہنگ دیا ماشاءاللہ یہ والے روزے اتنے اچھے روزے نا کیونکہ ہمارے ساتھ فاطمہ ہے ہمارا جو سارا روزے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ فاطمہ ہی سپینٹ کرواتی ہے اتنا ہم سے کام کرواتی ہے نا یہ لڑکی آج میں نے اتنی بیکار کوشش چینکیں کہ فاطمہ کوئی ماما بول لے لیکن اس نے میرا نام تاتا رکھ دیا ہے پتہ نہیں کیونکہ مجھے تاتا کہنا شروع ہو گئی ہے افتار کرنے کے بعد میں نے تھوڑے سے برتند ہوئی اور پھر فاطمہ کو تھوڑی دیکھ کے لیے سلایا ہے لیکن جب وہ اٹھی تو اس کو ہو گئے لوس موشن اور سارے کپڑے گندے سب کچھ گندہ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ فاطمہ کو نہلا ہی تو نہلانے کے بعد فاطمہ کی دادوں نے اس کو دی انٹیمیزول انٹیمیزول ہی دیتی ہوں جب اس کا پیٹھ غراب ہو جائے اور پھر ہم نے کہیں فاطمہ سے تھوڑی سی باتیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا ہر لائک میرے چینل کے لیے بہت میٹر کرتا ہے تو تھینکی سو مچ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے کل ملتے ہیں اللہ حافظ بائی